ٹرائی اینگل ہے ٹرائی اینگل سمجھتا بہت مزا ہے آپ کی ویڈیو دیکھے گا آپ نے وہ گوری کے ساتھ کیا تھا ہم نے وہ بہت انجوائے کیا عزین آزین میں اس وقت موجود ہوں پنڈی سٹیٹیم کے باہر اور آج اسٹریلیا اور پاکستان کا ٹیسٹ کا پہلا دن تھا شائکینے کرکٹ بہت زیادہ تعداد میں آئے تھے اور یہ کچھ شائکینے کرکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں اپنی فلیکسیں بنوا کے لے کے آئے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کا اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم آپ کا نام موبین ایجاز موبین آج کیسا لگا آپ کو جو اسٹریلیا کی ٹیم کو آپ نے اتنے قریب سے دیکھا چوبیس سال بعد آئی جی بلکل ماشاءاللہ چوبیس سال بعد آئی ہے ویلکم کی ہے اور سٹیف سمیت کو سپورٹ کرنے آئے تھے اور لاسٹ آپ کا بھی انٹرویو دیکھا تھا جو آپ نے وہ گوری کے ساتھ کیا تھا ہم نے وہ بہت انجوائے کیا 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 سمجھ لگی آگا ہم انتے کوئی سمجھ لگی تھی بہت سمجھ لگی تھی اور بہت فنی انٹرویو تھا آپ کے پیان ہو گئے تھے انشاءاللہ کہ آپ سے ملاقات ہو گیا جے جے اچھا ناظرین نے کورن کے ساتھ ہی ہے یہ بھی فلیکسپن واقع لے کے آئے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سر میں نام علی رضا ہے علی بتاؤ آپ کو اسٹریلیا کی ٹیم کو پنڈی میں دیکھ کے کیسا لگا سر بہت اچھا لگا ہے انشاءاللہ دوبارہ اور بھی ٹیمیں آئیں گی پاکستان میں جو کہتے ہیں نا پاکستان میں میں آج نہ ہو ان کو پاکستان نے میں آج کرا کے جواب دے دیا کہ پاکستان محفوظ ملک ہے اور ٹیمیں اور بھی آ سکتے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ نیوزیلینڈ انگلینڈ بارت کے لابہ سب ملک ٹیمیں پاکستان آئیں گی وہ نہیں آ سکتا کیوں وہ دو نمبر کام سے پاکستان کو آنا جاتا ہے پاکستان کے کام نہیں کرنا جاتا ہے آپ اس کو آنے نہیں دیں گے نہیں کیونکہ وہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو پھر وہ مہمان ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے ہماری مسلمانوں کی تربیت ایسی ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کو مہمان کے دور پر ٹیٹ کرتے ہیں آپ کی بار ٹھیک ہے آپ نے آپ کی اس ٹیم کو سپورٹ کرے دہیدر سر میں ویلکم کے لیے آئیتا شریف میں نے جب تیار کر رہا ہے اپنی پک لگائی یہ رمیز راجہ بھی لگائی ہے اور سب کی لکھا بھی ہوا ہے اور سپیشلی رمیز بھائی سے یہ التماس ہے کہ ہم ملتان سے ہیں تو نیکسٹ جو سیریز اور نیوزیلینڈ انگلینڈ جن کی ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے تو پلیز ہمیں بہت دودھ سے آنا پڑتا ہے ملتان سٹیڈیو میں میچز رکھے جائیں ناظرین اگر کوئی ایسا جو رمیز راجہ تک یہ پیغام پہنچے سٹیڈیو میں ایشیا کے بہترین سٹیڈیو میں شمار ہوتا ہے ملتان کی پیسل میں میچز دیکھتے ہیں پیسل آباد میں بھی سٹیڈیو میں ہے پیسل آباد میں تو لازٹ ٹائم انگلینڈ کھیل کے بھی گئی تھی جب آئے تھے تو ناظرین اور بھی فینس بس یہی انتماسہ ہے کہ ملتان سٹیڈیو جی آپ کے انہوں نے پہلے کہا بھی آکے اب نیکس مالا یہی ٹارگٹ ہے سٹیڈیو میں ہم نے ان سے انٹرویو کیا تھا رمیز راجہ صاحب سے انٹرویو میں یہی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا نیکس جتنے بھی سٹیڈ جہاں پر گراؤنڈ ویلے پہلا ہے وہاں پر میچ کروائیں گے تو ناظرین اور بھی ہمارے ساتھ کرکٹ کے فینس موجود ہیں تو میں ان کے پاس آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا تلہا بتاؤ کیسا لگا میچ بہت مزہ آیا ہے یہ کہ بابر کی بیٹنگ نہیں آپ دیکھ سکے تھا کے جائیں گے تو بابر کی بیٹنگ دیکھیں گے کل کی ویڈیو کیسی تھی ویڈیو بہت زبرداشتی بہت مزہ آیا ہے تو بہت زیادہ انگلیش آپ کی آپ نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ میری انگلیش کا مزاک نہیں اڑا نا تو ورنہ میم ہم نے بنانے دی لیکن پھر بہت مزہ آیا آپ کی ویڈیو دیکھے گا ٹرائی اینگل ہے ٹرائی اینگل سموزہ یہ بھی ایک فین ملے ہیں تو شکریہ آپ کا بھائی آپ کے کریں ہمیں شیئر کر دیا کریں تو شیئر گئی تھی بہت مزہ آیا تھا نا اور آپ کی ویڈیو آپ کی جانل کی وجہ سے سٹیڈیم کی اپ ڈیٹ پتہ لگتی رہی ہے اپنا انگلیش پہلے ہی دیکھ لیا تھا آپ دکھا رہی ہے تو بہت مزہ آیا آپ کی ویڈیوز دیکھے بہت شکریہ